بات کریں گے اسرائیل کی جس کی تسل ڈافنیٹلی سی بات ہے ہمیں پہلے گزہ حضب اللہ اب لبنان کی طرف بھی بٹی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس میں کودہ ایک ایسا ملک لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اس کا کودنا بنتا نہیں تھا ہم بات کریں گے ایران کی جنہوں نے کہلیں کہ کل تقریباً چھے سو سے زیادہ مزائل داغے اسرائیل کے اوپر لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایران نے ریٹالیٹ کیا ہے اسرائیل کے اوپر اس کا جو خمیازہ ہے وہ کیا بھگتنا پڑے گا پاکستان کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے اور جو انڈیا ہے اس نے تو اپنے جو چھے سو ٹروپس ہیں وہ تو بھیج چکے ہیں اسرائیل اور لابنٹ کے درمیان جو جنگ چل رہے ہیں اس کی جنگ بندی کے لیے دیکھیں اسرائیل جو ایران جو ہے ایران نے جو حملہ کی ہے ایران تو اسرائیل کی ارتقاء کے ہی خلاف ہے اور اس کے خلاف ایران نے جو ہے 1979 سے جب جو ہے اس میں انقلاب آیا تھا ایران میں تب سے ایران جو ہے وہ ان پر حملے کرتے آ رہا ہے اپنے مختلفے لبنان اسرائے کیا کہتے ہیں لبنان ہو گیا آپ کے پاس غزہ فلسطین کی پٹی ہو گئی اس کا دفاع کرتا آ رہا ہے اور جو ایران نے حملہ کیا ہے تو ایران کو جو نتائج کی پوری دنیا میں پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ایران کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ ایران نے کو بڑا انہونی کر دی ہے ایک ورلڈ ٹیررسٹ سٹیٹ جو ہے اس کو صرف اس نے جواب دی ہے نتائج کی پرواہ ایران کو نہیں ہے نتائج میں اس نے حسن نصر اللہ کو شہید کروا لی ہے وہ نتائج بھگت چکا ہے اس نے قاسم سلمانی کو شہید کروا دی ہے وہ بھگت چکا ہے اس نے اپنے پریزیڈنٹ کو جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایک تقنی کی خرابی کی وجہ سے ہوا تھا لیکن اس میں بھی اسرائیل کی شمولیت تھی اس نے اپنے اندر بہت سارے اٹیک برداشت کر لی ہیں تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی ملک جو ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے کوئی بھی میڈیا چینل جو ہے ایران کو یہ نا دکھائے کہ آپ کو سنگین نتائج کی دھمکین جو ہے وہ دینے پڑے گی جو دریا میں اترتے ہیں نا وہ دریا کی پانی کے گھرائی کا اندازہ لگا کے دریا میں اترتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اب سے چھ مہینے پہلے تک نا قابل تسخیر تھا کہ اس پہ کوئی بندہ کوئی کنٹری جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا اور وہ مکمل اپنا دفاع کرتا ہے لاسٹ ٹائم جو ایران نے حملہ کیا تھا تو تیرہ پرسنٹ اس کے ٹارگٹ جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ اپنے ٹارگٹ پہ ان کے میزائل جا کے گرے تھے انہیں چار سو میزائل گرائے تھے جس میں سے 35-40 میزائل جو تھے وہ ٹارگٹ میں رہے تھے اور انہوں نے کسی سیول آبادی کو نشانہ بھی نہیں بنایا تھا کسی ایسی اہم تنصیبات جو ان کی ملٹری کی تھی یا سیول اداروں کی تھی ان کو نہیں بنایا تھا تو انہیں ایران کو اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ چار سو پہ اگر ہمیں پین تیس میزائل ہمارے لوکیشن پہ جا کے گرتے ہیں تو اگر ہم چار ہزار دا گئے ہیں تو ہمارے چار سو پین تیس میزائل جو ہیں وہ اسرائیلی آبادی پہ گریں گے اور اسرائیل جو ہے آپ کی لاہور کی پاپولیشن کے مطابق ٹوٹل کنٹری ہے لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آئی دنگ سو کہ انڈیا اگر بات کی جائے تو اسرائیل لیبنین گزہ یا فلسطین ان دونوں طرفہ وہ کہلیں کہ ایک بازی کھیلتا ہوا میں دکھائی دے رہا ہے اور سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یو این کی طرف سے اسپیشلی اس کو پیس میکر بھیجا گیا وہاں پر اس کی فوج کو وہاں پر بھیجا گیا لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ سارے جو مسلم ممالک ہیں وہ خاموش ہیں انکلوڈنگ پاکستان یہاں پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں فلسطین کے لیے غزہ کے لیے لیکن کام کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کیا کچھ کرنے والا ہے اور سننے میں ہے کہ میبی میبی یہ جو چیز ہے یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے موجودہ حالات جو لگ رہے ہیں نا میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک دو بندوں کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی میں نے کہا کہ تھرڈ ورلڈ وار آباوٹو سٹارٹ وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں چائنہ بھی کودے گا اس میں رشیہ بھی کودے گا اس میں آپ کے پاس دوسرے جو یورپین مبالک ہیں وہ بھی کودیں گے مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے بغل بچے کا دفاع کرنا ہے ایران نے یہ جو حملہ کیا اس کے بعد ایران نے بتایا ہے کہ اگر ریٹیلی ایٹ اسرائیل نے کیا تو اب اس کے بعد جو ہم حملہ کریں گے نا وہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا اور جتنی کو اسرائیل کی آبادی ہے نا جتنے ہمارے پاس میزائل ہیں اگر ہم نے سارے داغ دیئے نا تو اسرائیل کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے دوسری بات پاکستان کی آپ نے کیا ہے کہ پاکستان میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں میں پاکستانی عوام جتنی بھی ہے چاہے وہ مسلم ہیں چاہے نون مسلم ہیں ورلڈ پوری میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سوائی جیوش آبادی کے وہ سارے ایران کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو ایک کلنگ آپ جینوسائیڈ جو اسرائیل کر رہے ہیں غازہ میں کر رہے ہیں لیبنان میں کر رہے ہیں ایران میں کر رہے ہیں اس کے ملحقہ جتنے ادارے ہیں سب ان کے اگینسٹ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی لیول پر ریاستیں کیا رد حمل دیتی ہیں ریاستوں کے جو اپنے ذاتی مفادات سوپر پاور کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں مجبور ریاست کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے اور پاکستان جیسا کمزور ملک جو اپنے اندرونی اختلافات میں التناہ الجا ہوا ہے کہ اسے باہر کی سوچنے کی کوئی فرصت ہی نہیں ملتی تو وہ نہ تو اسرائیل کے بارے میں اس کے خلاف بیان دے سکتا ہے اور نہ وہ ایران کو سپورٹ اور مالی امداد وہ نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے بڑے آقا جو ہیں وہ نراز ہو جائیں گے ایران جو ہے ایران نے دنیا کا مسلم دنیا کا سر جو ہے وہ بلاند کیا ہے سیرہ اس نے بٹھایا ہے اور پوری دنیا کا مسلم کو نہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل یہ جو جینوسائیڈ کر رہا ہے کوئی نہ روکے ہم کیا کریں گے ایران پہلے سے ہی لڑائی ایران کی جو ایک ہزار سالہ تاریخ ہے اس نے لڑ لڑ کے اپنا جو اپنے آپ کو جو ہے بڑے اس میں جنگجو ہیں بڑے فریڈم فائٹر ہیں وہ کبھی تبعی سے یا موت سے یا ان کے لوگ ریاست جو ہے یہ جو فارس کے لوگ ہیں یہ نہیں ڈرتے انہیں اپنے تمام رد عمل کا بھی اندازہ ہے لیکن انہوں نے یہ اسرائیل کو بتایا ہے کہ آپ لیبنان میں یا ہمارے اب ان کا جو کیا ان کا چیف جو تھا اس کا غزہ کی جو فریڈم فائٹر ہے ان کا جن کو اسرائیل ایران میں انہوں نے نشانہ بنایا ہے اس کا بھی انہیں بہت زیادہ رنج و غم تھا ان کا مہمان تھا اور ان کی ریاست کے اندر ان کے مہمان پہ تو یہ تو ٹارکلنگ ہی کر رہا ہے نا اسرائیل کو تو کوئی بندہ دوش ہی نہیں دے رہا کوئی میڈیا والے جو ہیں جتنے سوپر پاور سارے کہہ رہے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پہ بھائی آپ نے کھلی جنگ نہیں کرنی اس کو ہم لوگ ایک لوگوں کی زندگیاں وہ کھا جائے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں اور اگر ایران نے اپنے دفاع میں کہا ہے تو سب کی چو چو اور وہ سب جو ہیں گھنگرو پہن کے جو ہیں وہ توڑنا انہوں نے شروع بھائی کی طرف کیا نظریہ جا رہا ہے جو کہ میں نے پہلے کہا کہ یو این نے ایز اپ پیس میڈییٹر کہلیں کے بھیج دیا ہے جو بھائی بھائی آپ نے وہاں پر جا کے جنگ نہیں کرنی ہے بس دیکھنا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا اور اس کو کنٹرول کیسے کریں اب یو این کو تکلیف ہوئی ہے نا اب یو این اپیس کے لیے کیوں بھیجے کیوں کہ اب اسرائیل خطرے میں ہے اسرائیل کوئی کیوں بھیجا گیا اور ممالک نہیں ہے دیکھیں بھارت ان کی بات مانتا ہے پاکستان کو تو وہ نہیں بھیج سکتے ہمسائے ممالک میں بنگلہ دیش کی فوج جائے گی اسرائیل کا دفاع کرنے پاکستان کی فوج جائے گی دفاع کرنے ٹھیک ہو گیا اس کے اسلامی ممالک جتنے چھپن ممالک ان میں سے کوئی جائے گی دفاع نہیں جائے گی اسرائیل کے کیوں کرنے جائے گی مسلم ممالک اس نے طبعی مچا دیا مسلمانوں کا وہ قتل عام کر رہے تو وہ کیوں جائیں گے اب اس طرح یہ کیونکہ امریکہ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں آپ میں اپنے پارٹنر بھی ہیں اسرائیل جو ہے اس کی بات مانے انڈیا جو اسرائیل کی بات مانتا ہے اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے دبے لفظوں میں سپورٹ بھی کرتا ہے اس کو جتنا اسلحہ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے امریکہ نے تو کھلے عام اب امریکہ نے تیس بلین ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ دے دیا اسرائیل کو کہ آپ اپنا دفاع کریں اگر اس میں سے پانچ بلین ڈالر بھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر استعمال کیا جاتا نا چھوٹا تھا خطہ فلسطین کو دے دیں انہوں نے بھی تنجا اس فلسطین قبضہ کیا اپنے خطہ فلسطین لیول پہ وہ کبھی فلسطین کا دفاع کرے گا انٹرنیشنل لیول پہ وہ اسرائیل وہ ہی بولے گا جو امریکہ چاہیے گے کیونکہ امریکہ کے ساتھ اس کے انٹرسٹ ہے لیکن بھارت تو امریکہ کی بلکل نہیں سنتا اس کو تو آنکھ دکھاتا چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے وہ اپنی ہی منواتا ہے ہر سیچوئیشن میں کہ دیکھا ہے ہم لوگوں نے آپ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پیٹرول کی پرائس کتنی بڑھا نہیں ہے وہ یہاں پر بتاتا ہے سارا کچھ یہ چل رہا ہوتا ہے دیکھیں وہ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ امریکہ بیسیکلی امریکہ اور اس کے درمیان انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں نا وہ فرینڈلی ہیں وہ وہ باتیں منواتا ہے ایز ای فرینڈ امریکہ ان سے وہ ساری باتیں منوالیتا ہے جو باتیں انہوں نے منوائی جاتی ہیں وہ ریپورٹ نہیں ہوتی ہمارے ہاں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی بات پاکستان کی ہوتی ہے نا وہ ریپورٹ پوری دنیا میں ہمارے صافی جو گھنگرو توڑ دیتے ہیں امریکہ نے یہ کر دیا امریکہ نے یہ کر دیا امریکہ کی ضرورت کی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ منوال لیتے ہیں لیکن ریپورٹ نہیں کی جاتی آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گے اگر ساؤتھی سٹیشن کنٹریز کی بات کی جائے تو ابھی تک جتنے بھی موڈی نے سارے وزٹ کیے ہیں وہ بھی کہہ لیں کہ وہاں پر ڈیوالیمنٹ کی بات ہوئی ہے بھی ریسنلی یون کے اندر جا کے جائے شنکر نے جو بات کی ہے ہم وہاں میں بھی کشمیر کا رونا رو رہے تھے لیکن اس نے پھر کہہ لیں کہ کافی اچھی باتوں کی ڈسکشن کی ہے وہاں پر دیکھیں جائے شنکر ہے وہ پی ایش ڈی سکولر ہے انٹرنیشنل ریلیشن ان پولیٹیکل سائنس میں دوسری بات یہ ہے کہ نرندرہ موڈی الیکٹڈ ہے وہ سیلیکٹڈ نہیں ہے اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے یا الیکٹڈ گورنمنٹ رپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں یا ان کے جو بھی ایکسٹرنل افیئرز کے منیسٹرز ہوتے ہیں دنیا ان کی جو ہے وہ عزت کرتی ہے قدر کرتی ہے عمران خان نے کہا تھا کہ قدر کرتے ہیں امریکہ اپنے مخالف کی بھی اگر وہ دلیر ہوتا ہے اپنے اصولوں پر کھڑا ہونے والا ہوتا ہے ہم انڈیا سٹیبل کنٹری ہے انڈیا بہت بڑی ایکانومی ہے انڈیا انوائٹ کرتا ہے لوگوں کے انویسمنٹ کے لیے اور دوسرے جتنے ممالک کے لوگ ہیں بزنس میں نے وہ وہاں سے کما کے لے کے جا رہے ہیں اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ انڈیا پہ اعتبار کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے اور انڈیا کی ہر ممکن مدد بھی کرتا ہے سپورٹ بھی کرتا ہے یہ دی پاکستانی عوام کی رائے اسرائیل اور کہلیں کے ایران کے درمیان جو ایک تسل نظر آ رہی ہے جو ریٹیلییشنز کے پروگرام نظر آ رہے ہیں اب کی کیا رائے ہے نیچے کے کمنٹ سے کس میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکھوں مت بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ با بائی